اسلام علیکم ہی سلوشنز یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں ادنان اور ہم پڑھ رہے تھے چپٹر ون فنڈامنٹل آف کمیسٹری تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرام اٹامک میس گرام مولیکلر میس گرام فارمولا میس چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کے انٹروڈکشن کی طرف تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو سبسٹانسیز ہوتے ہیں وہ یا تو ایلمنٹس ہوسکتے ہیں یہ پھر وہ کمپاؤنڈ ہوسکتے ہیں جو ایلمنٹس ہوتے ہیں وہ ایٹم سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ان کے میسز کو آٹامک میسز کے طور پر دیکھا جاتا ہے جبکہ جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو وہ مولیکلر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یا پھر وہ آئینی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو مولیکلر کمپاؤنز یا کوئلینٹ کمپاؤنز ہوتے ہیں وہ مولیکل سے بنے ہوتے ہیں اور ان کے ایک مولیکل میں موجود تمام ایٹمز کے سم کو ہم مولیکلر میس کہتے تھے اور اسی طرح جو آئینک کمپاؤن کا ایک ریپریزنٹیٹیو فارمولا یونٹ ہوتا ہے اس میں موجود ایٹمز کی کلیکٹیو تعداد کو جو اس کے میسز کی کلیکٹیو تعداد ہوتی ہے اس کو ہم فارمولا میس کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے میسز کو جو ایٹم اٹامک میسز ہوتے ہیں مالیکلر میسز ہوتے ہیں اور فارمولا میسز ہوتے ہیں ان کے میسز کو ہم اے ایم یو یعنی اٹامک میس یونٹ میں کیلکولیٹ کرتے تھے آج ہم اسی سے جڑی ایک ٹرم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے تو انہیں ہم اے ایم یو میں ریپریزنٹ کرتے تھے لیکن اگر انہیں گرامز میں ریپریزنٹ کیا جائے تب انہیں ہم گرام اٹامک میسز گرام مالیکلر میسز اور گرام فارمولا میسز کہتے ہیں فار ایزمپل گرام اٹامک میسز کی ڈیفینیشن کیا ہے اٹامک میسز ہے آف این ایلیمنٹ ایکسپریس دین گرامز اس کارڈ گرام اٹامک میسز اور گرام ایٹمز جب کسی ایلیمنٹ کے ایٹمز کو جو اٹامک میسز ہوتا ہے اس کو اگر ہم گرامز میں ظاہر کر دیں تو اسے ہم گرام اٹامک میسز کہتے ہیں یا پھر اسے گرام ایٹمز بھی کہتے ہیں یا پھر اس کا ایک اور نام مال بھی ہے فار ایزمپل ایک گرام اٹم آف ہائیڈروجن ہے تو ہائیڈروجن کا اٹامک میسز کیا ہے ون ہے عام طور پر 1.008 ایم یوں ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہاں پر ون گرام اٹم ہے ون اٹم کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ون گرام اٹم کی بات ہوئی ہے تو گرام اٹم میں کیا ہوتا ہے جو میس ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں گرامز میں تو یہاں پہ ایم یوں کے بجائے صرف ہم نے گرامز لکھ دیا تو یہ ون گرام اٹم کے برابر ہو گیا یہ چیز جو ہے وہ ایک مال ہائیڈروجن کے برابر ہوتی ہے اسی طرح ایک گرام اٹم آف کاربن ہے تو اس میں یہ اٹم کا کاربن کا اٹامک میس ٹویلو ہے تو ایم یوں میں ظاہر کرتے تھے ہم اس کو لیکن اگر ہم گرام میں ظاہر کریں گے تو یہ گرام اٹم آف کاربن بن جائے گا اور یہ ون مول آف کاربن کے ایکول ہوگا یاد رہے کہ جتنے بھی ڈیفرنٹ ایلمنٹس ہیں ان سب کا اٹامک میس ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی لیے ان کے گرام اٹمز کے اندر جو گرامز کی تعداد ہوگی وہ بھی فرق ہوگی اس کے بعد آجاتے ہیں جی گرام مالیکیولر میس جب کسی مالیکیولر میس کوئی بھی ایلمنٹ ہو یا کمپاؤنڈ ہو یاد رہے کہ مالیکیولر میس کسی بھی ایلمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے کمپاؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے مالیکیولر کمپاؤنڈ کا مالیکیولر میس ہو سکتا ہے اسی طرح وہ ایلمنٹ جس کے ایٹم آزاد حالت میں نہیں پائے جاتے جیسے کہ ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن مالیکیول کی شکل میں پائے جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ترم اپلائی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی ایک مالیکیول کنسیڈر ہوگا اسی لیے اس کو بھی مالیکیولر میس کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں تو جب کسی ایلیمنٹ کے یا کمپاؤنڈ کے جو اندر ایٹمز ہوتے ہیں ان کے اٹامک میسز کو یا مالیکیولر میسز کو جب ہم گرامز میں ظاہر کرتے ہیں تو وہ گرام مالیکیولر میس کہلاتا ہے اس کو ہم گرام مالیکیول بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام مال بھی ہے گرام مالیکیول آف ہائیڈروجن یہ ہائیڈروجن کا ایک اٹامک میس ہوتا ہے 1.008 جسے ہم 1 کہتے ہیں لیکن یہاں پہ 2 اٹمز ہیں تو 2 ٹائمز 1 ہو گیا یہ ہو گیا 2.0 یعنی 2 تو اس کے ساتھ ہم نے گرام لگا دیا تو یہ ایک پورے مالیکیول کا میس ہو گیا کیونکہ گرام لگایا اسی لیے یہ گرام مالیکیول بن گیا اس کو ہم 1 مال ہائیڈروجن کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر سوری یہ 1 مال ہائیڈروجن کے بجائے 1 مال ہائیڈروجن مالیکیول ہم اس کو کہیں گے اسی طرح 1 گرام مالیکیول آف ایچ ٹو او اس میں ہائیڈروجن کا اٹامک میس 1 ہے 2 ٹائمز 1 ہو گیا 2 ہو گیا اور اکسیجن کا 16 2 پلس 16 is equal to 18 اس کو گرام میں ظاہر کر دیا یہ 1 مال وارٹر کے برابر ہے اسی طرح 1 گرام مالیکیول آف سلفیورک ایسیڈ ہے تو ایچ ٹو 2 ٹائمز 1 پلس سلفر کا آٹامک میس آپ کو یاد ہوگا ہم نے پریارڈک ٹیبل میں دیکھا تھا 32 ہوتا ہے اور اکسیجن کا 16 ہوتا ہے یہ 4 ٹائمز 16 ہوگا تو 64 پلس 32 پلس 2 یہ ہو جاتا ہے 98 گرام یہ ہو گیا 1 مال آف سلفیورک ایسیڈ کے ایکول اسی طرح سے جو آئینے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان میں جو فارمولا یونٹس ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ایٹمز کو اگر ہم اس کے آٹامک میس اس کو گرامز میں ظاہر کر دیں تو وہ ہو جائے گا گرام فارمولا میس یا گرام فارمولا اس کو مول بھی کہتے ہیں فار ایسیمپل ایک آئینے کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس اینے سی ایل اس میں اینے جو ہے وہ 23 ہے اس کا آٹامک میس کلورین کا 35.5 کلیکٹیو سم کریں تو یہ ہو جاتا ہے 58.5 گرام تو یہ 1 مول سوڈیم کلورائیڈ کے ایکول ہوتا ہے اسی طرح کلشیم کاربونیٹ ایک اور آئینی کمپاؤنڈ ہے اس کا جو کلشیم کا اس میں ہوتا ہے اٹامک میس وہ ہوتا ہے 40 کاربن کا 12 اور اکسیجن کا کیونکہ 16 ہوتا ہے اور یہاں پر 3 ٹائم 16 یعنی 48 پلس 12 پلس 40 اس کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس 100 آتا ہے تو یہ 100 کو گرام میں ہم نے ظاہر کر لیا تو یہ 1 گرام فارمولا بن گیا کس چیز کا کلشیم کاربونیٹ کا اور یہ ایکول ہوتا ہے ون مول کے اگر آپ کو کوئی بھی ڈیفکلٹی ہو اس لیکچر میں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں بیسٹ اوف لکھ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ